جیسے رام اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کلیوک کے دکھوں سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھگوان سری رام کا اثر وعد آپ کو مل جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھگوان سری رام آپ کو اس جیون مرن کے چکر سے ان جیون میں ہونے والے سمست پرکار کے دکھوں سے کشتوں سے چھٹکارہ دلا دیں تو کرنا کچھ نہیں ہوگا ہمیں اور آپ کو بھگوان سری رام کی سیوہ میں سری رام چریت مانس کا ایک بہت ہی سندر بہت ہی دب دوہا بھگوان سری رام کے سمک بیٹھ کر روج صبح اور سام بولنا ہوگا بھگوان نشچت ہی ہماری سہایتہ کریں گے اور سارے دکھوں سے سارے کشنوں سے ہمیں چھٹکار دلائیں گے ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے بھگوان سری رام کے سمک بیٹھ کر بنتی کرنی ہے کہ ہے پربو میں بہت ہی دین ہوں دکھی ہوں ستایا ہوا ہوں اور دین اور دکھیوں کی سہایتہ کرنے والے پربو آپ کے سمان کو ہی ہو نہیں سکتا ہے پربو مجھے اس کلیو کے سارے دکھوں سے سارے کشتوں سے مکتی دلائیے ہے پربو مجھے اس جنم اور مرن کے چکر سے مکتی دلائیے اور اس دوہے کو بول دینا ہوگا ایسا کہہ کر چلیے سنتے ہیں میں دوہا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے نمیدن کروں گا کہ رامان کسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل دھارم کی باتے کو سبسکرائب جرور کریں بیل نوٹفیکیسن آئیکن دوائیں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھ دیں جائے سری رام جائے حنوال آئیے اب سنتے ہیں وہ ہے پرام دب دوہا سری رام شریف مانس سے موسم دین نہ دین ہت تم سمان رگویر موسم دین نہ دین ہت تم سمان رگویر اس بیچار رگونس منی ہرہ بھی سمبھو بھیر اس بیچار رگونس منی ہرہ بھی سمبھو بھیر ہے سری رگویر میرے سمان کوئی دین نہیں ہے اور آپ کے سمان کوئی دینوں کا ہت کرنے والا نہیں ہے ایسا بیچار کر ہے رگونس منی میرے چنو مرن کے بھیانک دکھ کا ہرن کر لیجئے پربو ہرن کر لیجئے جائے سری رام